سلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہیں آج ہم آپ کے سامنے سیٹ اٹ اگست دوہزار پئیس کا کوشن پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ کوشن یعنی پیپر ون کا لنگویج ٹو ہے آپ نے اگر لنگویج ٹو یعنی زبان دو کا انتخاب کیا ہے آفشن اردو چنا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ہے یہاں پر صرف ہم آپ کو آنسرز بتاتے چلیں گے کوشن پر ہم توجہ کم مرکوز کریں گے اس پر ہم تبصیرہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ بہت سارے جو اس میں کوشن سے ہیں ٹرانسلیٹ کرنے میں غلطیاں کی ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا آنسر اور ملا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے مارکس حاصل کیے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پیراغراف دیا گیا ہے اسی پیراغراف سے آپ سے کچھ کوشن پوچھے جائیں گے تو ہم پیراغراف آپ کے سامنے صرف حاضر کر دیتے ہیں مگرمچ اور انسان کی بہت سے عادت ہیں بہت سے خصوصیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس کی سونے اور سننے کی صلاحیت بہت تیز ہیں ہندوستان میں میٹھے پانی کا مگرمچ ملک کے تقریباً سبھی علاقوں کے چشموں دریاؤں اور طالابوں میں پایا جاتا ہے رینگنے والے اس جانور کی خال خردوری ہوتی ہے اس کی لمبائی چار میٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے بعض مگرمچوں کا وزن تو تین کلو گرام تک ہوتا ہے چھوٹے مگرمچ چھلانگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں مچھلی ان کی خوراک کا بہت اہم حصہ ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے کیکڑے اور مینڈک بھی کھاتے ہیں جب وہ مزید بڑا ہو جاتا ہے تو جنگلی سور اور ہرن تک پکڑ لیتا ہے ایک سو اکیس سے اٹھائیس تک کا آنسر آپ کو اسی پراغراف سے دینا ہے تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ایک سو اکیس نمبر کوشن میں مگرمچ میں کیا صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے سوننے اور سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے اس کے بعد ایک سو بائیس نمبر ہے کہ مگرمچ کیسا جانور ہے مگرمچ رینگنے والا جانور ہے چھوٹے مگرمچ کس کام میں ماہر ہوتے ہیں چھوٹے مگرمچ چھلانگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں افشن تھری اس کا کریکٹ ہے ایک سو چوبیس نمبر ہے کہ مگرمچ کی کھوراک کا اہم حصہ کیا ہے اہم حصہ مچھلی ہے آپشن فور کریکٹ ہے ایک سو پچیس نمبر کوشن ہے کہ بڑا ہونے پر مگرمچ کون سے جانور کو پکڑ لیتا ہے تو جنگلی سور اور ہیرن کو پکڑ لیتا ہے آپشن تری اس کا کریکٹ ہے اسی طرح سے کوشن نمبر ایک سو چھبیس ہے ہندوستان میں کون سا مگرمچ ملک کے تقریباً سبھی علاقوں کے چشموں دریاؤں اور تالابوں میں پایا جاتا ہے میٹھے پانی کا مگرمچ آفشن فور اس کا کریکٹ ہے ایک سو ستائیس میں کوشن ہے کہ خصوصیت کی جمع بتائیے خصوصیت کی جمع ہے خصوصیات آفشن ون اسی طرح سے سو اٹھائیس میں پوچھا جا رہا ہے میٹھا کا متضاد ہے یعنی الٹا ہے میٹھا کا کھٹا آفشن فور کریکٹ ہے یہاں پر بھی اسی طرح سے آپ کو ایک اور پیراغراف دیا گیا ہے اس پیراغراف سے آپ کو پھر کوشن بتانے ہیں ایک سو اناتیس سے ایک سو پیتیس تک کا تو لکھائے کہ سطح زمین جس پر ہم سب انسان رہتے ہیں اس کے اوپر فضائی کرے کا موسم کافی حد تک زمین پر واقع موسم کا ذمہ دار ہوتا ہے ہماری فضاء میں لگ بھگ اسی فیصد نائٹروجن اور بیس فیصدی آکسیجن پائی جاتی ہیں گرم اور مرتوب ہوا میں ان چیزوں کا حصہ لگ بھگ چار فیصد تک ہو جاتا ہے جو جو زمین سے اوپر فضاء میں جائی ہے فضائی دباؤ اور درجہ حرارت ہوا سے کم سے کم ہوتا جائے گا یاد رہے کہ زمین پر جو گرمی موجود ہے وہ سورج کی کرنوں کی بدولت زمین میں ہی جذب ہو کر پھر فضاء میں پھیلتی ہے نہ کہ سورج کی کرنوں سے براہ راست پیدا ہوتی ہے سو اناتیس نمبر کا کہ زمین پر واقع موسم کا کافی حد تک کس کرے کا موسم ذمہ دار ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپشن فور فضائی کرے کا موسم زمین پر واقع موسم کا ذمہ دار سوال نمبر ایک سو تیس ہے کہ ہماری فضاء میں نائٹروجن اور آکسیجن لگ بھگ کتنی پائی جاتی ہے اس کا صحیح جواب ہے اوپشن ٹو یعنی اسی فیصدی نائٹروجن اور بیس فیصدی آکسیجن ایک سو اکتیس کا آنسر ہوگا یعنی کوشن دیکھئے کہ کون سی ہوا میں نائٹروجن اور آکسیجن لگ بھگ چار فیصدی تک رہ جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اوپشن فور گرم اور مرتوب ہوا میں ایک سو بتیس نمبر کوشن ہے کہ زمین سے اوپر فضاء میں جانے سے کیا ہوتا ہے تو فضائی دباؤ اور درجہ حرارت ہوا سے کم ہوتا جائے گا اوپشن ٹو اس کا کرکٹر ہے ایک سو تیس نمبر کوشن ہے کہ زمین کی گرمی کس کی بدولت زمین میں جذب ہو کر فضاء میں پھیلتی ہے تو اس کا اوپشن فور کرکٹر سورج کے کرنوں کی بدولت زمین کی گرمی زمین میں جذب ہو کر فضاء میں پھیلتی ہے اس کے بعد کوشن نمبر 134 ہے کہ فضاء کی جمع کیا ہے فضاء کی جمع فضاؤں ہیں اوپشن ون کرکٹر ہے 135 نمبر کوشن ہے کہ براہ راست کا متضاد ہے راست اور پر پڑھنے کی تدریس کا وہ طریقہ جو مخصوص سیاق میں الفاظ کے معنی سمجھنے پر زور دیتا ہے وہ ڈیش ڈیش ہے وہ کل زبان کا طریقہ ہے اوپشن 2 اس کا کریکٹر ہے 137 نمبر کوشن ہے کہ زبان کے بارے میں سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے ماں بعد لسانیاتی صلاحیتیں اوپشن 3 ہیں 138 نمبر کوشن ہے کہ ایک ماں دوسری جماعت کے استاد سے کہتی ہے کہ اس کا لڑکا بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس نے اسے قبل کسی بالک کو یا اس کے بھائی بہنوں کو ایسے بولتے ہوئے نہیں سنا ہے یہ کیسے ممکن ہوا درجہ زیل میں سے کون اس سوال کا سب سے موضوع جواب ہے تو اوپشن 1 ہے انسانی دماغ خلطی اعتبار سے زبان سیکھنے کے لئے بنا ہے اوپشن 1 کریکٹر ہے اس کے بعد کوشن نمبر 149 ہے کہ ابتدائی خاندگی کی تسہیل میں مستعمل تقنیم جس میں بالغ اور بچے ایک ساتھ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں بالغ سوال کرتے ہیں اور مقالمے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کے بعد بچے بھی بالغ لوگوں سے سوال کرتے ہیں یہ ہے مقالماتی خرات اوپشن 2 اس کا کریکٹر ہے 140 نمبر کوشن ہے کہ استاد زبان کے آموزگاروں کی سننے کی مہارت کو فروغ دے سکتا ہے فروغ دے سکتا ہے اوپشن 2 اس کا کریکٹر ہے یعنی اس طرح سے کہ آموزگاروں کے لئے ایسے مواقع فراہم کر کے جہاں وہ مختلف مآخذ اور لوگوں کو سن سکیں اور سننے کی سرگرمیوں میں شامل ہیں 141 نمبر کوشن ہے کہ دعویٰ اور دلیل ہے کہ ابتدائی سطح پر زبان میں قطعیت سب سے زیادہ اہم ہے دلیل ہے کہ قوائد ابتدائی درسیات کا اٹوٹ حصہ ہیں تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ درجہ زیل میں سے موضوع ترین جواب کا انتخاب کریں موضوع ترین انتخاب کیا ہو سکتا ہے تو علیف صحیح ہے بے غلط ہے آفشن ٹو اس کا کریکٹ ہے اسی طرح سے 142 نمبر کوشن ہے کہ زبان کی نوعیت زبان کی آموزش کی نوعیت اور درسیاتی نظام میں ان دونوں کے اطلاق کے بارے میں نظریاتی موقف اور عقیدہ ہے انداز نظر کا آفشن ٹو کریکٹ ہے اسی طرح سے 143 نمبر کوشن ہے کہ تشکیلی تعیون قدر ہے آفشن ون روان ترقی اور بہتری سے متعلق ہے 144 نمبر کوشن ہے کہ نئے آموزگاروں کے لیے سبق کا منصوبہ بنانے کے دوران استاد نے کل جسمانی رد عمل یعنی ٹی پی آر کے طریقے پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا سبق میں کل جسمانی رد عمل یعنی ٹی پی آر کی شمولیت کے لیے استاد کو درجہ زیل میں سے کس پر عمل کرنا چاہیے تو استاد کو درجہ زیل میں سے کل جسمانی بدنی سرگرمیوں کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے آفشن فور کرکتا ہے 145 نمبر کوشن ہے کہ قوائد کا کون سا انداز نظر اس یقین کی حوصلہ افضائی کرتا ہے کہ زبان کی آموزش قوائد کی آموزش ہے تو اس کا صحیح جواب ہے آفشن فور استخراجی طریقہ 146 نمبر کے استاد پانچویں جماعت کے طلبہ کو کچھ لکھنے کا کام دینا چاہتا ہے استاد کو سب سے زیادہ توجہ کس پر دینی چاہیے صحت اور روانی دونوں پر دینی چاہیے آفشن ٹو کریکٹ ہے اسی طرح سے کوشن نمبر 147 ہے کہ اوپر سے نیچے کا مطلب ہے مجموعی معنی معلوم کرنا نیچے سے اوپر کا کیا مطلب ہوگا نیچے سے اوپر کا مطلب ہوگا مطن کے الفاظ اور جملوں پر توجہ دینا آفشن ٹو کریکٹ ہے اسی طرح سے 148 نمبر ہے درجہ زیل میں کون زبان کے استاد کی بنیادی ایک چھوٹا بچہ کتاب اٹھاتا ہے اسے اوپر اٹھا کر صفحات پلٹنے لگتا ہے اس میں شامل ہے خاندگی کی نئی مہارت ہے افشن ٹو کریکٹ ہے ٹرانسلیٹ کتنا گھڑیا کیا گیا ہے 150 نمبر کوئشن ہے کہ اس میں بھی دعویٰ اور دلیل ہے کہ آموز گار زبانوں کا اقتصاب کرتے ہیں کیونکہ وہ جینیاتی طور پر یعنی پیدائشی طور پر ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس میں ماحول کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے یہ غلط ہے اسی طرح سے دلیل یہ دیا کہ آموزگار مرتقز یعنی چائل سنٹر ٹیچنگ جو ہوتی ہے کلاس روم کا ماحول زبان کے اقتصاب میں کافی مؤثر ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو اس کا درجزہ علمے سے موضوع ترین کا انتخاب کرنا ہے تو علیف غلط ہے جبکہ بے صحیح ہے آپ نے ایک سو پچاس کوشن تک دیکھ لیے ہیں چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام موانے کوشن